اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رضا ہے اور آپ زشان رضا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین سردیوں کا من پسندیدہ پھل یعنی کینو جو ہے وہ پکر تیار ہو چکا ہے اور کینو کی جو ہے وہ خاص طور پر دسمبر سے لے کر جنوری تک کافی مانگ ہوتی ہے کھٹا مٹھا یہ پھل جو ہے وہ شہریوں کو خوب جو ہے وہ خانہ پسند شہری جو ہے وہ اسے کرتے ہیں اور میں اس وقت ایک ایسے ہی باغ میں موجود ہوں جہاں پر جو ہے وہ کینو یہاں پر بڑی تعداد میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس وقت درخت کے ساتھ لگے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینیوں کے ساتھ یہ جو کینو لگے یہ بڑے ہی رسیلے ہیں میٹھے ہیں کچھ کچھ گھٹے ہیں اور شہری جو ہے سے کھانا خوب پسند کرتے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم بات کریں کینو کی تو کینو جو ہے وہ پاکستان کا پورے دنیا میں مشہور ہے سرگودہ جھنگ توبہ ٹیک سنگ یہاں پر جو ہے وہ باغ ہیں سیکرو اکڑ پر جو ہے وہ کاشت ہر سال جو ہے وہ کینو کیا جاتا ہے جس کے بعد جو ہے وہ بیرونے ملک بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے اندرونے ملک بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے سٹالز اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے لگے ہیں جہاں پر کینو جو ہے وہ اس وقت آ چکا ہے مارکٹ میں اور شہری جو ہے اسے کھا رہے ہیں اپنے عزیزوں کو دوستوں کو بجوا رہے ہیں کینو کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو ہے وہ کافی محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس میں ہوتا یوں ہے کچھ کے کینو جو ہے اسے بڑی احتیاط کے ساتھ توڑنا ہوتا ہے جس کے بعد اسے ہاں زیر مبادلہ بھی کافی کماتے ہیں لوگ اسے پروسیسنگ اس کی ہوتی ہے اس کی پالش ہوتی ہے جس کے بعد اسے جو ہے وہ اندرونے اور بیرونے ملک جو ہے وہ اسے ایکسپورٹ کہہ جاتا ہے اچھا خاصا زیر مبادلہ جو ہے وہ کمائے جاتا ہے اور یہ اس کا سیزن ہوتا ہے پیک کا سیزن اس کا جو ہے وہ دسمبر میں ہوتا ہے جیسے دسمبر اب جو ہے وہ جاری ہے اور اس وقت اس کا پیک کا جو ہے وہ سیزن ہے لوگ دور مختلف شہروں سے جو ہے وہ سرگودہ کا جھنگ کا ٹوبا ٹیکسنگ کا جو ہے وہ رکھ کرتے ہیں جہاں سے جو ہے وہ کنو توڑتے ہیں اور پروسیسنگ اس کی کی جاتی ہے جس کے بعد اسے جو ہے وہ بیرونے ملک اسے فروغت کے مطلب ایکسپورٹ کیا جاتا ہے کسان جو ہے وہ کافی خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا یہ سیزن ہوتا ہے اور اس وقت کنو کا ریٹ بھی چونکہ ابھی ابتدا میں اس کا جو ہے وہ آغاز ہے اور اس کا ریٹ جو ہے وہ کافی ہائی ہوتا ہے جس کے بعد جو ہے وہ ریٹ کو تھوڑا کم ہو جاتا ہے تو آج ہم چاہتے تھے کہ ہم آپ کو کنو کے باغ میں چاہیں آپ کو دکھائیں کنو جو ہے وہ یہاں پر اس وقت پکر تیار ہو چکا ہے اور کنو جو ہے وہ پھل ہے جسے سردیوں میں جو ہے سردیوں کی تو مطلب سب سے زیادہ لوگ انتظار کرتے ہیں پھلوں کی اگر بات کریں تو گرمیوں میں عام کا انتظار ہوتا ہے اور سردیوں میں جو ہے وہ کنو کا انتظار ہوتا ہے کہ موسم آئے اور ہم جو ہے وہ اپنے پھل کو من پسندہ پھل کو کھا کر خوب جو ہے وہ اسے لطفان دوست ہو اس وقت ہمارے ساتھ جو کسان بھائی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے اسے توڑا جاتا ہے اور کس طرح سے اسے جو ہے وہ منڈیوں میں جو ہے وہ فروخت کے لیے لے کر جاتے ہیں اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ایک اکڑ میں کتنے مطلب ایک اکڑ میں جو پودے لگے ہیں اس کے اپنا تو کتنے تعداد میں مطلب ایک ایک پودے پہ کتنے جو ہیں وہ کنو آپ لوگ توڑ لیتے ہیں اور کس طرح سے اسے منڈیوں تک لے کر جاتے ہیں چار سو دانہ بھی ہے پانسو بھی ہے تین سو بھی ہے پچاس بوٹے ایک کلے کی برتی ہے ادھر جنگ میں جانے ہی ہمیں یہ توڑ کے منڈی یہ لے کر جاتے ہیں وہاں اس کی بکری آڑتی خود لگاتے ہیں ہمارا اس کا جو ریٹ ہے وہ ڈیلی کا ہوتا ہے ریٹ ہوتا ہے یا اپنا فکس ہو جاتا ہے کہ ہم نے اتنی روپے میں فروخت کرنا ہے یہ آڑتی خودی وہ تاجت جو ان سے ہے وہ خودی ریٹ لگاتے ہیں ریڈیوں والے پھر وہ ہمارا ریڈیوں کا باستہ کوئی تعلقات نہیں پنجاب میں تین شہر ہیں پہلے نمبر پر سرگودہ آتا ہے دوسرے نمبر پر جھانگ اور تیسے نمبر پر توبہ آتا ہے جو جہاں پہ کنو کاشت ہوتی ہے اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ان میں کلرز کہتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جھانگ کے کنو کا الگ الگ رہے ہیں سرگودے کا الگ ہے یہ جوڑتا ہمارا جھانگ کا کنو آئی ہے حلدی رنگ جھانگ کا کنو آئی ہے رجانہ توبہ جھانگ کا جو ہے وہ حلدی رنگ کا ہے ہاں حلدی رنگ اور ہاں پر سیکڑوں اکر پر جو ہے وہ کاشت ہے اور ہر سال جو ہے یہ کسان جو ہے وہ کافی اچھا جو ہے ذرہ مبادلہ جو ہے وہ کماتے ہیں اور آپ مجھے بتائیں کہ کتنی عام دن ہو جاتی ہے اللہ روزی دیتا ہے جی بس سرچے نکل جاتے ہیں سرچہ نکل گئے روزی دیتا ہے اللہ وہاں کشال ہے اگر سردی سخت ہو زیادہ سردی ہو دھند زیادہ ہو تو کنوں کی فصل کو متاثر ہوتی ہے اگر دھند زیادہ ہو تو پانی بھی یہ لگاتے ہیں لیکن یہ برداش نہیں کر سکتا جی زیادہ سردی ہو دھند ہو جی تھوڑی ہو پھر یہ برداش کارلن دھا زیادہ اگر دھند ہو تو یہ برداش کرنا مشکل ہو جاتا ہے اگر تھوڑی دھند ہو تو اسے کنوں کی فصل متاثر نہیں ہوتی تو ناظرین آج ہم نے آپ کو دکھایا کہ کنوں کی فصل کس طرح سے پک کر تیار ہو چکی ہے اور اندرونے اور بیرونے ملک کنوں اس وقت ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے اور ہمارے پاکستان کا کنوں ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے تو ناظرین چینل کو سسکرائب کرنا مت پھولئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ